اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنافتہ ناظرین پاک فوج کی جانب سے انتہائی اہم کشافات مکمل طور پر پریس کانفرنس کی گئی تحریک انصاف کے بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تحریک انصاف نے جس بنیاد پر اپنی سیاست کی امارات کو کھڑا کیا تھا پاک فوج کے ترجمان نے اس کا دو ٹوک جواب دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر رد کر دیا پاک فوج کے ترجمان جنرل اتخار بابر نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریک کی سازش نہیں تھی امریکہ نے کسی بھی طرح کے عسکری اڈے نہیں مانگی ان کے جہوری اساسے بھی مکمل طور پر محفوظ ہیں اگر بات اپوزیشن سے ملاقات کی ہے تو وہ بھی سابق وزیع اعظم تحریک انصاف کے عمران خان نیازی ان کی درخواست پر یہ ملاقات کی گئی اور انہوں نے اس ملاقات میں کچھ پوائنٹس کو رکھا ان پوائنٹس کی بنا پر یہ ملاقات ہوئی انہوں نے یہاں یہ بھی مکمل طور پر واضح کر دیا کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کو کسی بھی طرح کی ایکسٹینشنز نہیں دی گئی اگر انہیں ایکسٹینشنز دی بھی جاتی تو اسے لینے سے مکمل طور پر انکار کر دیتے انہوں نے اسے مسترد کر دیا ناظرین خان صاحب جہاں بار بار اپنے اجلاس میں اپنی تقریروں میں ایک ہی بات کو دھراتے ہیں کہ انہیں اقتدار سے ہٹانے کے پیچھے امریکہ کی سازش تھی انہیں اقتدار کے پیچھے سے ہٹایا گیا تو یہ امریکہ کے تحت انہیں ہٹایا گیا جس کے اس بیانیے کو بھی پاک فوج مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا یہاں پاک فوج کے ترجمان نے مکمل طور پر ثابت کر دیا کہ قوم اسلامتی کے علانیے میں کہیں بھی سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا آئیے آپ کو ہم یہ چیز بھی براہ راست دکھاتے ہیں یہ جو نو کانفرنس پوشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹیفیرنس تھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکیہ تھا پاکستان کے ایمبیسٹر امریکہ میں اور ان کا جو ڈانلڈو جو بھی ان کا ریپریزنٹیو تھا اس کے سارے یہ افیشل میٹنگ تھی جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیہ کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معایدے میں انکلوڈ ہے اس اعلامیہ میں انکلوڈ ہے اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں اگر ادھر کانسپرنسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیہ میں میرا نہیں کیا ناظرین جیسا کہ ابھی آپ لوگ براہ راست آپ لوگ یہ چیز خود دیکھ کر رہے ہیں کیا امران خان نے جو یہ سب کچھ پروپرگنڈا بنایا امران خان نے یہ ایک نئی جو بات نئی جو تحریر عوام کے سامنے پیش کی کہ انہیں امریکہ کی سازش کے تحت انہیں امریکہ کی تحت ہٹایا گیا تھا اس کے ان کے ہٹانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا کیا امران خان صاحب کا اس سازش کے پیچھے کوئی ان کا راز تھا ایسی کونسی وجہ تھی کہ امران خان اسے چھپانا چاہتے تھے اور وہ اقتدار کو کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیا امران خان کے ایسے راز تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر کوئی نئی حکومت آتی ہے اقتدار میں تو ان کے راز جو ہے وہ فاش کر دے گی اور اسے پردہ ہٹا دیا جائے گا امران خان کے بار بار بیانیے کے بعد اس بات کی تحقیق بھی کی گئی ہے اور یہ بات سامنے بھی آ گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی ایجنڈا کوئی بھی سازش جو ہے وہ استعمال نہیں کی گئی تھی جس کے تحقیق کرنے کے بعد بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی ثبوت ہے جو وہ سامنے نہیں آیا امران خان نے اسٹیبلشمنٹ پہ یہ بھی الزام لگایا کہ انہیں تین طرح کے اپشنز دی گئے تھے الیکشن، استیفہ یا تحریک عدب اعتماد اس کا بھی پاک فوج کے ترجمان نے انہیں مکمل طور پر موٹ اور جواب دیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپلشمنٹ ہے انہوں نے آفر دی کہ جی تین چیزیں ہیں یا آپ عدم اعتماد کا ووٹ چلے جائیں یا آپ اسٹیفہ دے دیں اور یا الیکشن ہم نے کہا الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے اسٹیفہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی پرائیم نیسز آفیس کی طرف سے جیف آف آمی شٹاف کو پروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیٹ بچاؤ کی بات کریں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاک خوج نے اس کی بھی مکمل طور پر مضمت کی تھی خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ لندن میں ان کے خلاف ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ ملاقات میں ان کے خلاف ایجنڈا بنایا گیا ہے کچھ جو ملاقاتیں تھی ان کے خلاف جو ایک سازش کی گئی تھی اس سازش کے تحت انہیں جو ہے وہ اقتدار سے ہٹایا گیا تھا اسے بھی پاک خوج نے مکمل طور پر اس کی نفی کی اور نفی کرتے ہوئے انہوں نے کہا میری یہ جانا چاہتی ہے کہ لندن میں بیٹھا ہوا کس کس سے ملتا ہے یہ جو گول مول گونگلو کس کس سے ملتا ہے لندن میں رہا ہوا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید کچھ ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز فر گاڈ سیکھ ایسا کچھ نہیں ہے ناظرین تحریک انصاف کے سابق وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ نے ان سے جو ہے وہ عسکری اڈے مانگے تھے جس کے جواب میں خان صاحب کا بیان یہ تھا ان کا جواب یہ تھا کہ absolutely no مگر خان صاحب کے اس بیان پر پاک خوج نے اس سے بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تو کوئی بات امریکہ نے کی ہی نہیں شریف absolutely not کیوں کہا تھا عمران خان نے آپ اور آپ کا بڑا بھائی اور آسف زرداری یہ ہمیشہ باہر کی قوتوں کی غلامی اس لیے کریں گے کہ ان کا عرب اور رپیہ چوری کا ملک سے باہر پڑا ہے جب عمران خان نے امریکہ کو افغانستان کے خلاف اڈہ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ absolutely not اس دن سے یہ قصہ شروع ہوا امریکہ میں سازے شروع ہوئی میرے خیال میں پرائیم نیسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ absolutely not اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا اور یہی سوچتی ہے خان صاحب نے تو امریکہ کی سازش کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہہ ڈالا کہ جو اقتدار میں آئے ہوئے لوگ ہیں اقتدار میں آئی ہوئی حکومت ہے وہ جہوری اساسوں کی مکمل طور پر حفاظت نہیں کر سکتی ان کے پاس یہ اساسیں محفوظ نہیں رہ سکتی جس کے جواب میں پاک فوج کے ترجمان افتخار بابر نے انہیں دو ٹوک جواب دیا اور انہیں کہا ناظرین امران خان نے ناظرین امران خان نے غیر جانمداری کے اعلانیے پر کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جس پر پاک فوج کے ترجمان نے اسے بھی مکمل طور پر مسرک کرتے ہوئے کہا ناظرین وزیاد امران خان نے جہاں بہت سے انتشافات رکھے انہوں نے بہت سے باتیں بتائی بہت سے انہوں نے اپنے اعلان رکھے انہوں نے عوام سے کہا کہ انہیں کسی سازش کے تحت اطایا گیا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے ملاقات اسٹیبلیشنمنٹ نے کی اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ کبھی لندن کی سازش کے تحت اطایا گیا تو کبھی امریکہ کی طرف سے مگر ان کے تمام طرح جو یہ بیانات ہیں یہ آئے روز دن بعد دن ان میں ایک نئے سے نئی پہلو سامنے آتے جا رہے ہیں ان کے تمام طرح بیانات کو مکمل طور پر پاک فوج نے مسترد کر دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات کسی بھی صورت میں کسی کے سامنے نہیں کی گئی تھی کیا خان صاحب کے ان سب کچھ کرنے کے پیچھے آخر راست کیا ہے کیوں خان صاحب نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آئے روز دن بعد دن جھونٹ پر جھونٹ پورتے گئی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسی طرح کی مزید ویڈیوز میں کہہ ہم آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ